امامِ علی مقام اور آپ دے تمام رفاقاتِ ذکرِ پاک دی خیرات کو انہیں واسطے اس حالِ ثواب دا سبب بڑھن دے پن تے یقین رکھن کہ جائیں وارسنال بنا کے رکھئے دنیا دے وارس اگر اپنا ناکمو رکھن واسطے اپنے مساجرین دا اپنے مزیرین دا خیال کرنن اے یاد رکھا ہے جیڑے جنت دے مالکن انہیں وی اپنے ناکم دا خیال اپنی شان دے مطابق کرن میں جیڑے والے حضرتیاں کبلا کو کلام پڑھ دے پہن حضور چراغ گورڑا نصیر ملت حضرت خاجہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علی تو اور یہ توجہ ہوئے تھے بس میں اتھا ہوں میں سبق جیڑے اخذ کی تفیاس خان صاحب یقیناً اے محفل دے واسطے ساری بخشش واسطے کافی ہے کہ او لفظ نہیں اتھے خود حضور نصیر ملت رحمت اللہ علی آپ نے اپنی زہری زندگی اچھا اے فرمایا کہ ماں جاں اے ویلے ایک کلام لکھیا نا میں ایک دن خواب اچھ لٹھے اپنے نانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سبان اللہ آنکھو اے جنگالی تے بولیو کرو اللہ کرے تواکو شاکو جین یہ حضور دے دیدار دا شوق لگے آپ فرمندن کہ میں خواب اچھ لٹھے نبی سہین اپنی ایم ایک لیبریری نظر آئیے کہ آپ ہوندے ویچو کوئی نہ کوئی شاید پھر لین دے کھڑن میں ڈٹھے ایم ایک کاغذ ویچو چاہتے نے وال میڈو دیکھتے مسکر آپن اور فرمنے نصیر پتر اے جڑھا کلام تین لکھے نا میڈے نواسیں دی شان ہے چھے اے میں کوئی پسند اتنا ہے کہ میں ہر سال اوہو چاہ کے دیدہ کھڑا ہونا پڑ دیدہ کھڑا ہوں اے شبیح مصطفیٰ کہ جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے وڈے لوگیں یہاں گالی ہوں جن وقت نہیں ہے قبلہ دے ایزاوکو دعا کی ننوستے دو شیر حمد پردان میں کوئی لطفہ اردو دے شیرن اور والہک شیر سریکیدہ پڑھ کے دعا مٹسوں لیکن تُسا لفظیں دے بولی تے غور نہیں کرنا تُسا لفظیں دے استقبال کرنے کی کین دی شان ہے جن درودِ پاک محبت نال ملکے پڑھیں حمد ہے اس کے لئے جس نے اتاری حمد ہے حمد ہے فیاض خان صاحب میں کیوں کہ حمد پردہ پیان بڑے بڑے لوگ حمد بیان کریں کہ سادہ رب جڑا کیڑے پلیں دے جڑا کمیلیاں پلیں دے جڑا جانوریاں کو رزق دیں دے لیکن سادہ تے کی نام تشریف فرما ہو مل میں کیوں نہ اذکرا توجہے تو علی حضرت عمار بن یاسر علی پاک دنال سفر دے وچن قبیلیاں دی لین تھینے اور دیکھ کے فرمینے کہ سادہ رب کتنا کریمے جائیں قبیلیاں کو بھی عقل لیتے کہ حکبے دے پیچھو تمیز نال ٹرڑے علی پاک دیکھ کے جلال جائن فرمینے عمار بن یاسر تو کوئی پندروی سدی دا خوشک مولوی تے نہیں کہ اللہ دی حمد چھوٹے چھوٹے لفظنج کریں دا کھڑیں پھر داوی علم دے شہر دے دروازے نال ہوئے تے والوی لفظیں دی خیرات تو محروم ہوئے آپ دے فرما مردہ مقصد کیا ہا کہ میں اگر کوشش کر کے لفظ پیش کریں نا تو آرہ مزاج منیتا سبحان اللہ علیہ کے علی سے چاندے کیا ہاں آپ فرمینے کہ حمد ہے اس کے لیے جس نے اتاری حمد ہے بیٹے ہو تا باس شکروں میں کوئی کرنا تھا نہیں لیونا فیال خاندہ یا مصطفیٰ بھائی دا میں معذرت کر گی انسان لیکن خوش بیٹے ہوئے تا سبحان اللہ علیہ و مہربانی فیال بھائی لفظیں دے غور کرنے حمد ہے اس کے لیے جس نے اتاری حمد ہے کیا اگر الف لام الف لام دے الف لام دی تخصیص تو جڑے لوگ جڑے لوگ جانی جانن میں دعا گی ننواز تیار کرنا چانا قولہ تعالی پڑھوچا قرآن مرحومین دے بخشش باستے بخشش باستے اییاک نعبد و اییاک نستعین اہدین بخشش باستے حمد ہے بخشش باستے جے کو سجدہ نصیب تھے وہ اپنے مقدر کو سلام کرے ذرا ہاتھ بلند کر کے آکے سبحان اللہ بس دے راؤ زیر خل جائے شہا پکارے بخشش باستے بخشش باستے لفظی زبانی کلامی نہیں بلکہ عملی طورت ثبوت رہو کہ ساکو جنت سردار نال پیار کیوے ایک قرآن آیا بھیجا کہیں ہیں کھین کون ہے آیا کتھ ہیں امام علی مقام دی مبارک بھیجی کہیں ہیں کھین کون آئی کتھ ہیں ذرا انہیں جوڑ تا دیکھو قرآن بھیجن والا اللہ سبحان اللہ قرآن بھیجن والا اللہ کھین ون والا جبریل اے حضور دے سینے تے امام علی مقام دی مبارک دے ون والا اللہ کھین والا جبریل اے حضور دے سینے تے کھین حضور دے سینے تے کڈہیں گندے مبارک دے بہکے ذلت مبارک کو پکڑ کے سواری دی چاس چین دے رین کڈہیں سینہ مصطفیٰ تے بے کے کھین دی رین کڈہیں قرآن آوے آ کڈہیں حسین آوے آ کڈہیں حسین آ آ کڈہیں قرآن آ آ آ آ آ اے وال شہرین دے بیچ ایک گراؤنڈ جس کی تھا ہی واگ کرنا لے یار سے جن کٹھے تی ون جن نو کہاں رہتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ یہ لہائی جو ہکے سینے تے ہک گراؤن تے آندھری ہیں وال ہک نمار قرآن تے امام آلی مقام آپ اسے تعارف کرویں جو ہیں امام آلی مقام قرآن پوچھے یاری لیندے ہوئی یاری نہ لہنچا جی یاری لہنچا اگر یاری لہنچا نبیسو کی میں امام آلی مقام فرمائے اسا اگر گھر جھوسوں تو آنی تلاوت کرے سوں بھامے نانے دا مدینہ ہوئے تو آنی تلاوت کرے سوں بھامے مدینہ چھڑے سوں تو آنی تلاوت کرے سوں بھامے کربل بے سوں تو آنی تلاوت کرے سوں حتیٰ کہ اکبر جیان جوان دیسوں والوی تیری تلاوت نہ چھڑے سوں اسغر جیان معصوم دیسوں تیری تلاوت نہ چھڑے سوں حتیٰ کہ یاد رکھا ہے سر تن تو جدا بھی تھی گیا لوگ نزے دی نوک تے چاہ کے مہندے پہ حسن آسا ایج یاری نی بھیسوں بزار دی تیری تلاوت دی آواز آن اچھا مہربانی سر اچھا فرمایا اچھا سان تاہی نی بھیسو اور امام عالی مقام فرمایے اور تُو کی میں نی بھیسو ہائے امام عالی مقام فرمایے اچھا تاہی یاری نی بھیسو نی بھامن آلے جو ہیں تُو بھیسو قرآن آکھے اچھا تُو سان جڑے ویلے دنیا تے ہو سادہ ذکر کرے سو تُو سان جدا زہری طور تے پردہ فرما ویسو گال لیزے دنوں کو بعد آسان تر اٹھن کہنا دے سو تُو سان دنیا تو تر ویسو قیام پتہ کامر مالی تُو قول تعالی وَلَا دَحْسَ بَنَّ الَّذِينَ قُبِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَارْ قرآن کہ میں گھر کر مجھ کے ہو کا دیسا اقسان لوگو گمان نہ کرہے اقسان لوگو گمان نہ کرہے کہ جڑے اللہ دی را دے جان دا نظرہ نہ پیش کریں دن مر ویں نانا او شہید زندہ ہون دن عرفان بھائی کیسی یاری نبھائی قرآن آج کئی سجیاں گزر گل واقعہ کربلا کو لیکن آج بھی آج بھی نبی سیدہ امتی جند سینے دے مجھ دل لے شتہ بہے کتھائیں عباس تی وفا کو یاد کر کے رو دے کتھائیں اکبر دی جوانی کو یاد کر کے رو دے کتھائیں علی اسور کو یاد کر کے رو دے سینہ ٹھرے دے راج کے یاد کر دے جنہیں کو قرآن دی دولت نصیب تھے آقو سبحان اللہ اور جنہیں کو نصیب نہیں تھے او اللہ دی بار گی چو دعا پین اللہ آج دی محفل دا صدقہ سعداد دی دعا دا صدقہ اللہ کرم فرما سا کو قرآن پڑھنا نصیب تھی ای کلام دا آخری شیر ایک شیر سرائی کی دا بس اجازت گھرنا چانا توجہ فرما او زیر خنجل شہ فکار قل ہو اللہ ہو آہد قبلہ غیب سے آواز آئی یہ ہماری حمد ہے ہاں غیب سے آواز آئی اور قبر میں تو نور چم کے نات پڑھن والے سنن والے لہائیں واس نہیں دے توفہ جائے حضور زکر زندگی گزاری سن کے یا پڑھ کے توجہ فرما اللہ کرے اے جی انعام نصیب تھی پوے تا یقین کہ انہیں لوگ سکھیں اپنی شان دے مطابق اصلا کمی کو نواز چھوڑی کیا کہ ہاں قبر میں تو نور چمکے اور خور 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 نے کہا کہ یہ تمہاری نات ہے یہ تمہاری حمد ہے آنکھ اکبر کو امڑی میں دے کھڑ مگ لائی ون بیڑے دور کے دکھائی ون ساری موج لہائی کون علی اکبر کیا پڑھا کتنا عرض کرا جڑے اے جے مشکل ترین سفر دے جڑے چہرے کھڑے کے نانے دی موج مکہ دے ہن نانے دی موج پوری شکل مصطفیٰ میں آکھ نہ چالا آکھ جنا تیاری تھے ہون بھی دی گیر اللہ کرے کریں دی گیر نہ تھی وہ زندگی دی گیر ہو یا وقت دی گیر ہو جنا امام نانے دا شہر چھوڑے او میں لے بھی دی گیر ہائی ہائی جنا آپ نے جان دا نظران مدینہ دے گلے چاد آدھ امام حسین شہید تھی گئے جنا اعلان مدینہ دے گلے جتھے غازی عباس دی امہ دوڑ کے بہار آئیے اور آکھ پہلا سوال کی تیس کہ امام حسین جو شہید تھی گئے میرا عباس کڑھے پاسے گیا میرا عباس کی تھا آکھے اکبر کو امڈی میڑے میدینے کھڑ مک لائی من بیڑے دور کے لکھائی من ساری موج لہائی من آکھا شمر کو شمر دے شی یہ بن حسین قرآن حسین چھوڑے دا لئی تو ستہ سبحان اللہ چھوڑو یار پتہ لگے حسین بارگیچ خیراج عقیدت پیش کرن وست اے بیٹھے شمر تھک گئے جدہ سارتان تو جدعا کر کے خوش تھی کہ آکھے سمائے اپنے یزید کو خوش مج کرے سام لیکن جدہ تلاوت نیزید اٹھے سارتے بیچوائیے او میلے تھاک ہار کے آدھے آکھا شمر کو شمر دے چھوڑے قرآن حسین چھوڑے دا لئی خود پتر دے پر نان دا چھوڑے حسین چھوڑے دا نئی اوہ قدی اسغر نئی اوہ قدی عدی بر نئی اوہ پر پیدان حسین چھوڑے دا نئی اوہ سارتن تُو حامد چھوڑ سگتے آزان حسین چھوڑے دا وقت نہیں ہے میں ارض کرندہ واپسی کس طرح ہوئی اور یہ یقیناً اصلا لوگ خوش وقت ہیں کہ آپ دی فضیلت اور فضائل دے قائل ہیں